بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 3 کی نیو آکسپورڈ موڈرن انگلیش پر ہے اور بچوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چیپٹر نمبر 1 دگنیٹی آف لیبر اس کی ریڈنگ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ سب نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور مزید اور لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچانا ہے چلیے بچوں سب پیج نمبر 2 کو اوپن کر لیں دگنیٹی آف لیبر محنت کا وقار یا محنت کی وجہ سے جو احترام ہمیں ملتا ہے اس کا وہ وقار یا وہ عزت تو آپ بچوں سب سے پہلے جب یہ چیپٹر کا نام پڑھیں گے چیپٹر کا نام پڑھیں گے تو آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے پریویس کلاسز میں یعنی ون میں یا ٹو میں کوئی ایسی سٹوری سنی جس سے آپ کو پتا چلتا ہو کہ محنت کرنے سے ہی ریسپیکٹ ملتی ہے یا جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اس طرح کے سوالات آپ نے پہلے بچوں سے پوچھنے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے ورڈس ٹو نو پر آ جانا ہے ورڈس ٹو نو میں بیسکلی ہمیں ورڈس دیئے ہوئے ان کے سینونیم سامنے لکھے ہوئے یا ان کے میننگ سامنے لکھے ہوئے ساتھ تاکہ جو آگے آپ جب ریڈ کریں تو آپ کے لئے یہ ورڈس مشکل نہ ہوں آپ کو پہلے سے ان کے میننگ پتا ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کمپینین کمپینین کا مطلب ہوتا ہے ساتھی دوست فرینڈز کونٹریبیوٹ شرکت کرنا ٹو انکریز بڑھانا امپروف بہتر کرنا اور ایڈ ٹو سمتھنگ اور کسی چیز میں اضافہ کرنا ڈگنیٹی وکار عزت کام سیریس اور کنٹرول بہیویر دیکھ میک پیپل ریسپیک ایسا آپ کا بہیویر ہونا ایسا آپ کا اخلاق ہونا کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ آپ کی عزت کریں ریسپیکٹ احترام تینک ہائیلی آف ایڈمائر ٹرینچ ٹرینچ کا مطلب ہوتا ہے خندق ای لانگ ڈیپ ہول ڈگ ان دا گراؤنڈ یوزڈ ڈیورنگ بیٹل تو کیری اوے وارٹر وہ کہہ رہے ہیں خندق جو ہے نا ایک بہت بڑا گڑھا ہے جو کہ ہم زمین میں کھوتے ہیں جنگوں کے دوران تاکہ پانی کا زخیرہ کیا جا سکے پانی کو سنبھالا جا سکے پانی کا استعمال کرنے سے پہلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ لیبر مینز ورک وقار کا مطلب ہے کام یا عزت کا مطلب ہے یا محنت کا مطلب ہے کام ہم زیادہ تر لیبر کا لفظ کا استعمال کرتے ہیں زیادہ سخت اور جسمانی کام کے لئے تو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو محنت ہے اس کا مطلب ہے کام اور محنت کا یہ لفظ ہے یہ اکثر استعمال تب کیا جاتا ہے جب ہم کوئی سخت جسمانی کام کرتے ہیں سم اگزیمپل آف لیبر کچھ مثالیں جو کہ محنت کش کی ہے جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں اور امارتیں بنانے کا کام کرتے ہیں اور فارم یا پھر کسی فارم بنانے کا کام کرتے ہیں جو لوگ وہ کیا کر رہے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں ان کی یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لیبرز کے لیے دے سکتے ہیں بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں اپنی قوت کا استعمال کر کر اپنی طاقت کا استعمال کر کے پیسے کمانے کے لیے تاکہ وہ خرید سکیں جو ان کی ضرورت ہے جس چیز کی یہ کام بہت اہم ہے یہ جو بہت اہم ہیں و اینڈ و اور ہمیں عزت کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو جو ہیں جیسے بلڈنگ وغیرہ بنا رہے ہیں یا فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے ارننگ اینڈ 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 زندگی گزارنے کے لیے یہ چیز ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ایماندار اور سخت محنت کرنے والا اس کی ہر کوئی عزت کرتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالی بھی ان کے لئے اللہ تعالی بھی جو ہے نا اللہ تعالی کے نزدیک بھی ان کا ایک اہم مقام ہے جو کہ محنت کر کے کماتے ہیں مور آور اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ وآلہ وسلم اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم ہمیشہ سخت محنت کرتے ہی صلی اللہ وآلہ وسلم ہم مسجد نبوی یہاں تک کہ ہمارے نبی نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہے کیا کام کی ہے مسجد نبوی کو تعمیر کیا مسجد نبوی بنائی جب جنگوں کا ٹائم ہوتا تو اس ٹائم پر ہی صلی اللہ وآلہ وسلم آلس ورک ہارڈ تو ہمارے پیارے نبی اس ٹائم پر بہت سخت محنت کرتے ہی صلی اللہ وآلہ ہمارے ترطیب دیتے نیکس پیج پیج نمبر تھری گروپ آف مسلم مسلمانوں کو ترطیب دیتے انٹو ٹیم گروپ ٹیم کے اندر یعنی مسلمانوں کے گروپ بنا دیا کرتے ان گوڑ دیم ٹو ڈگ ٹرنچ ٹو کیپ اینیمی آرمی آؤٹ آف دا مدینہ اور ان کو گروپوں کی شکل میں تقسیم کرتے پہلے مسلمانوں کو اور پھر ان کو کہتے کہ خندق خودیں تاکہ جو دشمن کی آرمی ہے اس سے مدینہ کو دور رکھا جا سکے ہی صلی اللہ علیہ وسلم جوائنٹ ایچ ٹیم ان دیر ورک ہمارے پیارے نبی ہر ٹیم کی مدد کرتے آ کر ان کے ساتھ کام کرتے دس موٹیویٹڈ یہ ان کو حوصلہ افضائی ہوتی تاکہ وہ اور زیادہ محنت کر سکے ہمارے نبی تاکہ دوسروں ان کی جو جنگ جو ہوسکے اور وہ مزید اور اچھا کام کر سکے ہزر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے کاموں میں حصہ لیتے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی سفر پڑ جاتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ارگنائز ویر دی شوڈ سٹے ان میڈ شور دی ہیڈ فوڈ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پہلے ہی ترطیب دے دیتے کہ وہ کہاں رکیں گے اور یہ پختہ اس بات پر چیک ان بیلنس رکھتے کہ کیا ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے یعنی ان کے پاس سفر میں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے ہی صلی اللہ علیہ وسلم جوائنڈ ان وین دے کلیکٹڈ فائر وڈ یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ لگ جاتے لکڑیاں ڈھونڈ کے لیے تاکہ آگ جلائی جا سکے ایٹ ہوم گھروں گھر پر ہی صلی اللہ علیہ وسلم ملک دا گوٹ وہ بکریوں کا دودھ ہوتے یعنی بکریوں کا دودھ نکالتے چاپ فائر ورک لکڑیاں کاٹتے آگ جلانے کے لیے یہاں تک کہ اپنی بیویوں کی بھی مدد کرتے ان ککنگ کھانے میں اور یہاں تک کہ گھر کے اور گھرے لو کاموں میں بھی ہی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑ آفٹر ہی کلات بائی واشنگ اور مینڈنگ ہی رفو بھی کرتے اگر کہیں سے کوئی پھٹ جاتا تو اس کو ٹھیک بھی کر لیتے تھے جیسے کہ ہمیں پتا کہ ہمارے پیارے نبی اپنے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرنا پسند کرتے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کریں جیسے کہ آپ کی عزت ہوتی ہے جب ہم اپنے کام خود کرتے تو ہم آزاد ہوتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم اپنا کام خود کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ سوچ نہیں آتی کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں بلکہ ہم ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کش لوگ شوڈ بی ریسپیکٹڈ ان کی عزت کی جاتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معاشرے پر بہت گہرہ اثر چھوڑتی ہیں ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے تو بچوں یہاں آکر یہ سبق ختم ہو جاتا ہے اس کی ریڈنگ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایکسر سائز شیئر کی جائے گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے بچوں کو سکھایا کیجئے کہ وہ بھی محنت کریں اپنے ہاتھوں سے خود اپنے کام کریں تب تک اللہ حافظ